اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ پچیس کروڑ عوام کے سامنے ٹی وی چینلز پر سکرین کے سامنے برائراز جھوٹ بول سکتے ہیں ان کا اپنی بات سے مکر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے جی ہاں سلیم صافی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر سیفر حقیقت ثابت ہوا تو وہ صحافت چھوڑ دے گئے اور یہی سوال جب ان سے صحافی نے پوچھا تو دیکھیں کہ سر اٹھال مٹول کر اس نے جواب دیا پہلے آپ کو جواب سنواتے ہیں لیکن اس جواب کی اوپر پاکستان تحریک انصاف کی خاتون وکیل مشال یوسف زہی نے جو درگت بنائی ہے سلیم صافی کی وہ بھی آپ کو بعد میں سنائیں گے پہلے سلیم صافی کا جواب سنیں سر آپ نے باتا کے سائفہ نہیں ہے اب دیکھیں جنرلزم کے لیے پہلی ریکوارمنٹ ہے اس نے کہا یہ میرے ہاتھ میں سائپر ہے اور اس میں یہ چیزیں لکھی ہیں اس کی تذویر لگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سائپر نہیں ہے اور اس میں وہ نہیں ہے اس کا کلر کیا تھا سائپر کا کلر کیا ہوتا ہے سائپر کا کلر کیا کیسے ہوتا ہے آپ لوگ پتا ہے کہ سائپر کا کلر یلو ہوتا ہے سلیم صافی صاحب کی ایک ویڈیو فلٹ میں نے دیکھی جو انہیں کہا جی آپ کو پتا ہے سائپر کس کلر کا ہوتا ہے اسے مجھے بھی نہیں پتا سائپر کس کلر کا ہوتا ہے انہیں کیسے پتا ہے کہ سائپر کی ریکل کا ہوتا ہے لیکن انہیں جو بھی کہ انہیں بات رنگ کی نہیں کیتے انہیں کہا تھا کہ سائپر نہیں ہے سائفر ہے ہی نہیں کوئی مداخلت تادش نہیں ہوتی تو اگر کھٹان ہے تو مرد بنے اور وہ صحافت چھوڑ دیں پھر ہم بتائیں گے آپ کو جا لگتا ہے پاکستان کی عباب گاس کھاتی ہے دراصل سلیم صافی جیسے شخص کے لیے جھوٹ گولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ سائفر ایک حقیقت نہیں ہے اگر سائفر حقیقت ثابت ہوا تو وہ صحافت چھوڑ دیں گے اصل بات یہ تھی اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو سائفر جلسے میں لے رہا تھا وہ اوریجنل سائفر نہیں تھا تو اوریجنل سائفر تو عمران خان صاحب کیسے لے رہا سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب اوریجنل سائفر لے رہا تھے تو ان کے اوپر تو سیکرٹ ایک لگنا تھا وہ پاگل تو نہیں تھے کہ اوریجنل سائفر لے آتے اس نے تو اسی دن کہا تھا کہ یہ سائفر کا ترجمہ ہے ہم نے سائفر کو ڈیکوٹ کیا ہے تو سلیم صافیب زیادہ چلاک مت بنے عوام بے وقوف نہیں ہے امریکان اغبار انٹرسیپٹ نے خود اطراف کر لیا کہ ڈوناللو نے اسد مجید کے سامنے پاکستانی ریاست کو دمکی لگائی تھی اور اب یہ ایک حقیقت ہے آپ صحافت چھوڑے یا نہ چھوڑے لیکن بارحال آپ سائفر کیو پر آپ مزید سیاست مت کریں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں انشاءاللہ نیکس فیلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں